بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا اہل القبور میں امن نزبی تمام قبرستان کے ان مردوں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اپنا سلام پیش کرتی ہوں آج وومنسٹے ہے آج عورتوں کا دن ہے بہت ساری میرے پاس آفر تھیں بہت سارے انویٹیشن تھے کہ امن نزبی تم آنا ہمارے منج پہ آکے عورتوں کی بات کرنا لیکن مجھے قبرستان سے اچھی جگہ کوئی نظر ہی نہیں آئی میں اس وقت یہاں مردوں کے بیچ میں ہوں کیونکہ یہ زندگی بھی مردار ہے یہاں کے لوگ مردہ ضمیر ہو چکے ہیں آج وومنسٹے ہے عورتوں کا دن ہماری ویڈمرہ یہ ہے کہ ہم صرف دن بناتے ہیں کبھی چلڈرن ڈے کبھی فادر ڈے کبھی مدر ڈے کبھی ڈاکٹر ڈے کبھی نیشنل ڈے کبھی لیبر ڈے لیکن ان دنوں کو ہم کبھی عزت نہیں دے پائے کہنے کو آج عورتوں کا دن ہے لیکن میں سوال کرتی ہوں آپ تمام لوگوں سے کیا عورتوں کا کوئی دن ہوتا ہے کیا عورتوں کی کوئی چھٹی ہوتی ہے 365 دن میں ایک دن بتا دیں جو آپ کے گھروں میں عورتوں کے لیے وفت کیا جاتا ہو جاؤ میری ماں آج تمہاری چھٹی جاؤ میری بیویوں آج تمہاری چھٹی جاؤ میری بہنوں آج تمہاری چھٹی پھر وومنز ڈے کا کیا مطلب ہے کیا ڈھونگ رہ جاتا ہے وومنز ڈے کا غم کو چھپا لیا ہے لباس نشات میں غم کو چھپا لیا ہے لباس نشات میں دنیا سمجھ رہی ہے بڑے شاد ماں ہیں ہم لوگوں کو ہم بہت خوش نظر آتے ہیں لیکن ہم زندہ لہشے بن چکے ہیں ابھی تین دن پہلے آپ دیکھئے کہ یوپی میں ایک تین سال کی بچی کے ساتھ کیا کرا گیا جب آپریشن کے لیے پانچ لاکھ جمع نہیں کر پائے تین لاکھ کم رہ گئے تو ڈاکٹر نے اس بچی کا پیٹ نہیں سیا اور ایسے ہی آپریشن تھیٹر سے نکال کر باہر پھیک دیا الہاباد کے اسپطال کی یہ نیوز ہے کیا وہ بچی ہماری نہیں تھی کیا وہ بچی بھارت ماتا کی نہیں تھی پھر کیوں کہتے ہیں کہ بھارت ماتا کی جے ماتا چنڈی ہوتی ہے ماتا درگا ہوتی ہے ماتا کالی ہوتی ہے ماتا سرسوٹی ہوتی ہے پھر کیوں کہتے ہیں بھارت پتا کی جے تو نہیں بولتی پھر کیوں یہ پرش پردھان دیش ان عورتوں کو مسلسل کو چلتا ہے عائشہ عارف آپ کے سامنے مثال ہے عائشہ تو آپ کو نظر آگئی وہ تو وائرل ہو گئی آپ کو پتہ ہے روزانہ آٹھ ہزار عورتیں اسی طرح ظلم کا شکار ہو کے یا تو مار دی جاتی ہیں یا مر جاتی ہیں یا جلا دی جاتی ہیں کبھی جہز کے نام پہ کبھی عزت کے نام پہ کبھی حرمت کے نام پہ کون ہوتی ہے عورت جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو نعمت ہوتی ہے جب وہ گھر میں آ جاتی ہے تو رحمت ہوتی ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ ماں بن جاتی ہے تو اس کے پیرو کی نیچے جنت ہوتی ہے کون سا سماج ہے ہمارا آج میں دیکھ رہی ہوں وومنز ڈے پہ بڑے بڑے لوگ فنگشن اوگنائز کر رہے ہیں اور چیف گیس کس کو بلا رہے ہیں مردوں کو بنا رہے ہیں کمال کی بات ہے یہ تو وومنز ڈے ہے یہ فنگشن تو مردوں کو بنانا چاہیے اور عورتوں کو بلانا چاہیے ان کو عزت دینی چاہیے تو وومنز ڈے بنانے سے کیا ہماری عورتیں جو ہیں جو دبا کچھلا سماج ہے یا جو ظلم کی شکار ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائے گا نہیں ہوگا کیونکہ ہم لوگ رنگین کفلوں میں لپ ٹی وی لہاشے بن چکے ہیں نہیں ختم ہوگا اس لئے آج میں مردوں کے بیچ میں آئی ہوں اپنی آواز سنانے زندہ لوگ میری آواز نہیں سنتے نہیں سنتے میرا مزاق اڑاتے ہیں مجھے گالیاں دیتے ہیں مجھے ٹارگیٹ کرتے ہیں مجھے سننی شیعہ کرتے ہیں مجھے قادیانی کرتے ہیں تو میں آج اپنی آواز ان مردوں کو سنانے آئی ہوں جو جا چکے اس دنیا سے اور ہو سکتا ہے اگلا نمبر ہمارا بھی ہو جو دنیا میں آیا ہے وہ واپس جائے گا پھر کس کے لئے اتنی مارا ماری ہے کن لوگوں کے لئے تم اتنا سوان جمع کر رہے ہو کن لوگوں کو تم یہ سمان دوگے ارے جہد جو لانت تھا وہ ہمارے سماج کا نہیں تھا وہ اسلام کا نہیں تھا تم نے اس کو اپنا لیا ابھی ایک کیس اور نکل کر آیا بینگلور میں ایک ڈاکٹر نے اپنی بیوی کو ننگا کر کے کپڑے پھاڑ کے گھر سے باہر نکال دیا اور اس کی ڈیر سال کے بچہ چھین لیا اور لگاتار آٹھ سال سے وہی زلم سہ رہی تھی لگاتار ٹورچر کرا جارہا تھا نندوں کے لیے پیسے لا رہی تھی جادی نندوں کی ہوتی تھی پیسے اس سے مانگے جاتے تھے آپ لوگوں کو لگتا ہے احمد نظمی پتہ نہیں کیا ہے آئینل لیڈی ہے جیمز بانڈ ہے بھارت کی بیٹی ہے بہت خوش ہوگی نہیں تمام ظلموں کا شکار میں بھی ہوئی ہوں میں بھی ان تمام چیزوں سے گزری ہوں مجھے بھی جہز کے لیے ٹورچر کرا گیا مجھے بھی بہت سلیل کرا گیا عورتوں اور میری بچے جب پیدا ہوئی تو اس پہ الزام لگایا گیا یہ میری بیٹی نہیں ہے کتنا آسان ہوتا ہے مردوں کے لیے کسی کے بھی کریکٹر کوئی داگ لگا دینا تلاک کے بعد یا بیوی کو گھر سے نکالنے کے بعد کتنا آسان ہوتا ہے آپ کے پاس کہ بھئی یہ آوارہ تھی یہ بچے لن تھی اس کا چکر اسے تھا اس کا چکر اسے تھا اس کی کوک میں پلنے والا بچہ ہمارا نہیں تھا کیوں کیا وہ مرد عورتوں سے پیدا نہیں ہوتے کیا وہ عورتیں جو اپنی دلانوں کو مارتی ہیں اپنی دلانوں کو جلا دیتی ہیں کیا وہ عورتیں نہیں ہوتی عائشہ عارف جو ڈیڑھ مہینے کی پریگننٹ تھی اس کو عارف نے اتنا مارا کہ ہو کہ اس کا بچہ پیٹ میں ہی مر گیا اور عارف آج کھڑا وادالت میں کہہ رہا وہ میرا بچہ نہیں تھا پھر کون سا وومنس ڈے تم بنا رہے ہو کن عورتوں کو بے وقوب بنا رہے ہو کس دنیا کو تم بے وقوب بنا رہے ہو تم مردہ سمیر لوگ ہو اس لیے میں نے قبرستان چنا کہ تم مردہ ہو چکے کوئی بھی زندہ نہیں بچا تم سب رنگین کفنوں میں لپٹیویں لہشے ہو اور میں ایک زندہ رہنے کی کوشش کرتی ہوں سماج کو جگانے کی کوشش کرتی ہوں تو لوگوں کو لگتا ہے بہت امیر ہے جناب میرے پاس ایسے میں ساتھے ہیں لڑکوں کے اپنے موبائل نمبر بیٹے ایمنیس بھی تین مہینے کا ریچارج کرا دے ایمنیس بھی ہمارے ایکاون میں اتنا پیسہ ڈال دے شرم تم کو مگر نہیں آتی کونسا سماج ہے کونسے بھیڑیے بن گئے تم لوگ صرف دن بناتے رہتے ہو بومنز ڈے فادرز ڈے اچھا ڈے زچا ڈے لیبر ڈے یہ ڈے وہ ڈے لیکن کیا ان دنوں کی تم نے امپورٹنس جاننے کی کوشش کری ارے عورت تو ذر خرید غلام ہے اس کی زندگی میں کوئی ہولیڈی نہیں ہوتا کوئی زیڈڑے نہیں ہوتا کوئی سنڈے نہیں ہوتا اور اس کے باوجود وہ ظلم کا شکار ہے کیونکہ مرد پردھان دیش ہے یہ یہاں پر عورت کو عزت نہیں دی جاتی صرف لفظوں میں دی جاتی ہے اور پھر تم کہتے ہو ہاں ہمارا اسلام کہتا ہے بہاں پر آکے تم اسلام کو لے آتے ہو ارے اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے دنیا کا ایک واحد مذہب اسلام جو بیٹی کو باپ کی پروپٹی میں بھی ترکہ دیتا ہے بہائی کی پروپٹی میں بھی ترکہ دیتا ہے دادا کی پروپٹی میں بھی ترکہ دیتا ہے شوہر کی پروپٹی میں بھی حصے داری دیتا ہے اور بعض دفعہ تو نانا نانی کی پروپٹی میں بھی حصے داری دیتا ہے تو کیا تم لوگ دیتے ہو عورت کو وہ حصے داری کہتے ہو کہ ہم نے تیری شادی کری اگر سسرال میں تو خوش نہیں رہی تو یہ دروازے دینے پر کھلے رہیں گے تو خودکوشی مند کرنا زندگی مند ختم کرنا کیا تم کہتے ہو کیا کوئی قانون ایسا بنا جہز کے قلاف قانون بنیا کیا کوئی ایسا قانون بنا کہ اگر جہز لے جانے کے باوجود بھی لڑکی سسرال میں خوش نہیں رہی تو دروازے اس کے لیے کھلے میں ہے کہ میکے کے دروازے اس کے لیے کھلے میں ہے پھر کیوں ڈرامے بازی بومنس دے پادرس دے مدرس دے ڈاکٹرس دے کیوں مردہ ڈے بناو سب لوگ بناو مردہ ڈے کیونکہ تم سب مردہ ہو گئے ہو میرے پاس دیڑھ ہزار خط آگیا مندیس بھی ہم آئے آئی شاہری بننا ہے ہمیں بچا لو کیسے بچاؤں میں کس طرح بچاؤں میں میں نے خود ہی ظلم سے گزری ہو لیکن میں نے خودکوشی نہیں کری بہت بار خودکوشی کری لیکن میں مری نہیں کیونکہ نہیں ضرورت تھی شاید خدا کو بھی میری شاید خدا چاہتا تھا کہ میں سماج کی خدمت کروں پھر میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا سماج کے لیے کہ اتنا ظلم سے ہی ہوں میں اتنا ظلم میں نے اپنے گھر میں ٹورچر ہوتی اپنے سسرال میں ٹورچر ہوئی جہاز کے لیے پریشان کیا گیا میری نند کی شادی تھی میرا گھر چورا لیا ان لوگوں نے کیونکہ انہوں نے مجھ سے پیسہ مانگا میرے پاس نہیں تھا تب ہی انہوں نے میرے پرس میں سے میرا چار تولے گھر چورا لیا یہ ہوتی ہے سسرالے یہ ہوتے ہیں لوگ یہ ہوتے ہیں رشتے کیوں نہیں بن سکتے ہم تمہاری بیٹیاں جب تمہاری بیٹیاں تمہاری ہو سکتی ہیں تو پھر دولن بیٹی کیوں نہیں ہو سکتی پھر بیٹی اپنے ماں باپ کی شادی کے بعد بیٹی کیوں نہیں ہو سکتی کیا قصور ہے ہمارا کہ تم ہمیں رخصت کر کے سسرال بیہ دیتے ہو وہ لوگ ہمارے پر ظلم کرتے ہیں اور میکے کا دروازہ بھی ہم پر بند ہو جاتا ہے کونسا گھر ہے ہمارا پیدا ہوتے ہیں تو باپ کا گھر شادی ہوتی تو شوہر کا گھر شوہر چھوڑتے تو بیٹے کا گھر عورت کا کونسا گھر ہوتا ہے میں آپ سے پوچھتی ہوں کونسا گھر ہوتا ہے ہمارا کوئی گھر نہیں ہوتا ہمارا ہم لاواری سوتے ہیں ہم اناعت ہوتے ہیں ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ماں باپ کہہ دیتے ہیں نہیں 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 شوہر کے جا کے خواہش پھوری کرنا شوہر کے بعد جاتے ہیں شوہر کہتا ہے بہت عیاشی کر کر آگئی اپنے ماں باپ کے گھر میں یہاں عزت سے رہے کمن سا گھر ہوتا ہے پھر ہمارا اور پھر تم کہتے ہیں وومنز ڈے کوئی وومنز ڈے نہیں ہوتا صرف یہ دھوکہ ہوتا ہے یہ فراڈ ہوتا ہے کوئی ڈے کوئی ڈے نہیں ہوتا ہم زرد خرید غلام سے بتر زندگیاں گزارتے چاہے ہم ہائر ایڈو کیڈٹ لیڈی ہو چاہے ہم گھرے لو عورتیں ہوں سب کی زندگی ایک جیسی ہوتی ہے رنگین کفنوں میں لفٹی وی لاشے ہوتی ہے ہم ہر ظلم سہتے اور آواز نہیں اٹھاتے کہ سماج کیا کہے گا ابا جان کی عزت خراب ہو جائے گی شوہر جان کی عزت خراب ہو جائے گی سسرال والے ہمیں گزنے نہیں دیں گے اور اسی طرح ہم ظلم سہتے رہتے ہیں کون سا گھر ہوتا ہے ہمارا میں کچھ نہیں چاہتی آپ لوگوں سے بس یہ چاہتی ہوں پلیز آویر ہو جائیے بچا لیے ان لڑکیوں کو جو مرنے کو تیار ہیں بنا لیجے ان دولانوں کو اپنی بیٹی جو آپ کے انتظار میں جن کو آپ پیٹ تھی ہیں ارے کوئی مرد نہیں مارتا اپنی بیوی کو یہ سارا ظلم بھی عورت کرتی ہے اپنی دولان کو ساز جلاتی ہے نندے جلاتی ہے کوئی شوہر نہیں جلاتا بہت ریئر کیس میں شوہر یا سسرال والوں میں جیٹ یا سسر جلاتے ہیں سارا یہ ظلم کا شکار عورت عورت کے دوارہ ہوتی ہے عورت کی سب سے بڑی دشمن بھی عورت ہوتی ہے ساز بن کے یہ ظلم کرتی ہے نند بن کے یہ ظلم کرتی ہے تو پھر ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے یہ جہاز کی وجہ سے اس کی وجہ سے آج پچاس پرسنٹ لڑکی ہم اسی ہی ہوس کرتی ہیں اپنے سسرال والوں کو کھچوا دیتی ہیں شوہر پہ ہمیشہ یہ کہہ کے رکھتی ہیں زیادہ چیپ پٹاک کرے گا ہم تجھے جیل کروا دیں گے بس میں یہ کوہی سے زیادہ نہیں بھولتا ہوں آج میری اتنی ساری جگہ اس پیچتی نہیں جایا گیا مجھ سے میرا غازی پر میں سٹیج پیچتی مجھ سے نہیں جایا گیا کیا کروں گی جا کر کیا تعلیہ بجباؤں گی لوگوں سے میں بولوں گی لوگ تعلیہ بجائیں گے مجھے تعلیہ نہیں چاہیے مجھے تعلیہ نہیں چاہیے مجھے ریزلٹ چاہیے اس لئے میں نے قبرستان کا چین کرا کہ عائشہ عارب بھی یہی دفن ہو گئی تم بھی یہی دفن ہوں گے میں بھی یہی دفن ہوں گی یہی ہماری آخری پناگا ہے اور یہ ہماری پرمننٹ پناگا ہے جس دنیا کے لیے جس امتحانگاہ کے لیے تم کروڑوں جمع کر رہے وہ فانی ہے سب چھوڑ کے تم یہی پر آوگے سب یہی پر آوگے کوئی کھل آئے گا کوئی پرسو آئے گا کوئی آ جائے گا سب یہی آوگے تم سب کا ٹکانہ یہی ہے پھر اپنے ٹکانے کو مضبوط کرو اپنے یہاں پر بلڈنگیں تعمیر کرو اپنے عمالوں کو زہی کرو زکاة خیرات مدد کو عام کرو آناتوں پہ مسکینوں پہ یتیموں پہ ہاتھ رکھو اگر تم صحیح سے زکاة دو تو تمہیں پتہ ہے دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہ بچے جو بھوکا مرے کوئی بیٹی پریشان نہ ہو کوئی گھرانہ پریشان نہ ہو تو اپنے عمال دیکھو نہیں بولا جارہا مجھ سے نہیں بولا جارہا نہیں بولا جارہ بالکل بھی نہیں بولا جارہا بھو میں اس ڈے مت بناو کوئی دن نہیں ہوتا ہمارا ہم صرف غلام ہیں عورتوں کے لئے صرف ایک ڈے ہونا چاہیے غلام ڈے always غلام ڈے روزانہ غلام ڈے ہم غلامی ہیں ہم غلامی کرتے ہیں ہم غلام ہیں ہم غلامی ہی کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑتے ہیں تم لوگ نہ باپ چھوڑتے ہیں نہ بھائی چھوڑتے ہیں نہ شہر چھوڑتا ہے نہ بیٹا چھوڑتا ہے نہیں بناو تم وومنز ڈے آج سے بوئی کارڈ کر کے کہو کہ نہیں یہ وومنز ڈے نہیں ہے یہ always غلام ڈے جو ہم بنائے جو ہمارے ساتھ ہم لوگ کرتے ہیں ارے چانل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولیں